تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹی انفلامیٹری ڈرکس کے بارے میں جانیں گے جنہیں سوجن کم کرنے والی دوائیاں بھی کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے یدی سریر میں الگ الگ جگہ پہ سوجن ہو جاتا ہے جیسے کہ پیروں میں سوجن ہو جانا آنکھوں میں سوجن ہو جانا دانتوں میں سوجن ہو جانا یا گلے میں سوجن ہو جانا ان ساری جگہ پہ جب سوجن ہو جاتا ہے تو کون سی دوائی پسکرائب کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ہنڈی پلس انگلیز دونوں ہی لینگویج میں ٹیل کریں گے تو آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے نمبر کا جو سوجن ہوتا ہے وہ ہے پیرو میں سوجن اگر پیرو میں سوجن ہو جاتا ہے جس طریقے سے آپ یہ فوٹو میں دیکھ رہے ہو کہ ان ان جگہ پہ جب سوجن ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ کون سی میڈکیشن پیشن کو پسکرائب کی جاتی ہے تو یادی پیرو میں سوجن ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ زیرو ڈول ایس پی ٹیبلیٹ پیشن کو دی جاتی ہے اس میں کمپوڈیشن کیا ہوتا ہے جو زیرو ڈول ہوتا ہے وہ اس کا ٹریڈ نیم ہوتا ہے اگر اس کے اندر کے کمپوڈیشن کے بات کریں کہ زیرو ڈول ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایسیلوفلنس اور سیڈا ٹوپیڈیس اور پیرا سیٹمول یعنی کہ یہ جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے یہ درد کو بھی کم کرتی ہے سوجن کو بھی کم کرتی ہے اور یا اگر سوجن بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس کے قارن پیشن کو فیور وغیرہ آ رہی ہے تو اس فیور کو بھی کم کرنے کا کام یہ میڈیسن کرتی ہے تو ان تینوں چیزوں میں ہی اس میڈیگیشن کا ورک ہوتا ہے تو میڈیگیشن کونسی ہے زیرو ڈال ٹیبلیٹ ہوتی ہے ڈوسیز کی بات کریں تو ایڈلٹ میں دیکھا جاتا ہے تو ایڈلٹ میں ایک ٹیبلیٹ بیڈی یعنی کہ دن میں دو بار بیڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ دن میں دو بار ایک ٹیبلیٹ مطلب پیشن کو ایک ایک ٹیبلیٹ لینی ہے یعنی دن میں دو بار ٹیبلیٹ لینی ہوتی ہے چلڈرنز کی بات کریں تو ہاف ٹیبلیٹ بیڈی دن میں دو بار کہنے کا مطلب ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو صرف آدھی کر کے دینا ہوتا ہے اور کتی بار دینا لیتا ہے تو دن میں دو بار بیڈی کا مطلب ہوتا ہے دن میں دو بار وہیں اس کے بعد اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بات کریں کہ اس میڈیکیشن کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ویسے ہر ایک میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پر کچھ پرسن میں ہوتے ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتے بٹ کچھ کچھ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو کچھ کچھ میں کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو پہلا ہے نوزیا ایچنگ اور ہارڈ برننگ نوزیا یعنی جی مچ کلانا ایچنگ مطلب خجلی ہونا اور ہارڈ برننگ یعنی جو جلن ٹائپ ہونا یہ ساری چیزیں سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو پیشن میں مل سکتے ہیں بٹ اس میں چنتہ کی کوئی بات نہیں ہوتی یہ سائیڈ ایفیکٹ نورملی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یعنی پیروں میں سوجن ہوتی ہے تو اس میں کون سے ٹیبلیٹ پسکرائب کی جاتی ہے تو زیرو ڈال ٹیبلیٹ پسکرائب کی جاتی ہے اس کے بعد بات کریں کہ یعنی آنکھوں میں سوجن ہو جاتا ہے آنکھوں میں کہاں پہ ہو جاتا ہے آنکھوں میں جس طریقے سے یہ پتلیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر یہاں پہ سوجن دیکھنے کو مل سکتا ہے آنکھوں کے نیچے سوجن دیکھنے کو مل سکتا ہے جدی آنکھوں کی آئٹ سائٹ سوجن دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں کونسی ٹیبلیٹ پسکرائب کی جاتی ہے تو وہ ہے بروفین 200 ٹیبلیٹ بروفین 200 کر کے یہ ٹیبلیٹ آتی ہے اس کے بھی کمپوڈیشن میں وہی آتا ہے کہ یہ جو بروفین ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے درد کو بھی کم کرتی ہے فیور کو بھی کم کرتی ہے اور سوجن کو بھی کم کرتی ہے یہ بھی ان تینوں چیزوں میں ورک کرتی ہے اگر اس کے ڈوزز کی بات کریں کہ اس کو ڈوزز کیسے رہتے ہیں تو ایڈلٹ یعنی کہ جو اٹھرہ سے پلس جو اوپر کے جو ہوتے ہیں ان کو ایک ٹیبلیٹ بیڈی یعنی کہ ایک ٹیبلیٹ لینے ہوتی ہے دن میں دو بار اور وہیں چلڈرن کی بات کریں تو ہاف ٹیبلیٹ یعنی کہ دن میں آدھی ٹیبلیٹ لینے ہوتی ہے سوری بیڈی یعنی جو بچے ہوتے ہیں ان کو دن میں دو بار لینی رہتی ہے بڑھ جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے وہ آدھی آدھی کر کے لینی ہوتی ہے اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں کہ اس ٹیبلیٹ کے بھی کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو وہ ہے وومیٹنگ یعنی اُلٹی ہونا ایچنگ خجلی چلنا نوزیا جی مچ کر آنا اور دیزنیس یعنی چکر آنا یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ اس ٹیبلیٹ کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پھر اس کے بات ہے کہ سویلنگ آن تیت اگر دانتوں میں سوجن ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کون سی میڈیگیشن دی جاتی ہیں تو یعنی دانتوں میں اگر سوجن ہوتا ہے تو کیٹو رو لیک ڈیٹی ٹیبلیٹ یہ ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کو مریض کو دیا جاتا ہے جو اگر ان کے دانتوں میں سوجن ہوتا ہے اس ٹائم پہ دیا جاتا ہے دانتوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے دانتوں کے نیچے ہو جاتا ہے یا یہ باہر جانے کی جو گالوں پہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ سوجن ہوتا ہے اس ٹائم پہ میڈیسن دی جاتی ہے بہت سارے ایسے پرسن ہوتے ہیں جن کو درد بڑھتا رہتا ہے پر وہ برداز کرتے رہتے ہیں بتاتے نہیں ہیں یعنی یہاں پہ بہت زیادہ درد دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ اپنے نزدی کے ڈوکٹر سے ایک بار سلاح ضرورت لے اگر یہیں پہ بات کریں اس میں ٹیبلٹ جو یہ ٹیبلٹ پہ سکرائب کی جاتی ہے کیٹو رو لیک ٹیبلٹ اس کو کیسے لیا جاتا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک ہاف کپ پانی لینا ہوتا ہے اس پانی کو گنگنا کرنا ہوتا ہے اور یہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس ٹیبلٹ کو اس پانی کے ساتھ مکس اپ کرنا رہتا ہے اور جب یہ ٹیبلٹ پوری طریقے سے اس میں ڈیزولو ہو جاتی ہے یا جو پانی میں ڈیزولو ہو جاتی ہے تو یہ پانی آپ کو اپنے موہ میں تھوڑی دیر کے لئے رکھ کے رکھنا ہے جسے جو نورمل بحاسہ میں کلہ کرنا بولتے ہیں اسی طرح یہ پانی جو رہتا ہے اس کو تھوڑی دیر کر موہ میں ایسے ہی رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد اس پانی کو لے پی لینا ہوتا ہے تو یہ جو کیٹو لیک ٹیبلٹ ہے اس کا ایسے اپیوک کرنا ہوتا ہے اگر اس کے ڈوزز کی بات کرے تو ایڈلٹ میں ایک ٹیبلٹ لینا ہوتا ہے دن میں اوڈی اوڈی کا مطلب ہوتا ہے دن میں ایک بار بیڈی کا مطلب ہوتا ہے دن میں دو بار وہیں چلڈرنز کی بات کرے تو ہاف ٹیبلٹ اوڈی یعنی اگر بچوں کی بات کرے تو آدھی گولی لینی ہوتی ہے دن میں ایک بار وہیں اس کے ٹیبلٹ کی سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرے کہ اس کے بھی کچھ کچھ سائیڈ ایفیکٹ تیکنے کو مل سکتے ہیں تو وہ ہے نوزیا جی مچ لانا وومیٹنگ اُلٹی ہونا اور بوڈی پین سرین میں درد یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں کٹولک ٹیبلیٹس کے پھر اس کے بعد ہم بات کریں کہ جو سب سے لاشت نمبر ہے کہ سویلنگ اون تھروٹ یا دی گلے میں سوجن ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ کون سی میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ ہے فلوگزون ایمار ٹیبلیٹ فلوگزون یہ بھی ٹیبلیٹ وہی کام کرتی ہے کہ اس میں یہ بھی پین کو بھی کم کرتی ہے فیور کو بھی کم کرتی ہے اور جو سوجن ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتی ہے اگر اس کے ڈوزز کی بات کریں تو ایڈلٹ میں ایک ٹیبلیٹ ٹیڈی ایس ٹیڈی ایس کا مطلب ہوتا ہے دن میں تین بار ہم نے ابھی تک کیا دیکھا تھا اوڈی یعنی دن میں ایک بار بیڈی یعنی دن میں دو بار اور تیڈی ایس کا مطلب ہوتا ہے دن میں تین بار تو جو ایڈلٹ میں ایک ایک ٹیبلیٹ لینے ہے دن میں تین بار چلڈرنز کی بات کرے تو ہاف ٹیبلیٹ یعنی تیڈی ایس دن میں تین بار تو یہ ٹیبلیٹ کا ڈوز ہوتا ہے وہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کرے گی اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے وومیٹنگ، اولٹی آنا، ابڈومنال پین یعنی پیٹ میں درد ہونا اور دیزنیا یعنی کہ چکر آنا تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ کچھ انٹی انفلامیٹری ڈرکس ہوتی ہیں جو مریض کو جب سوجن ہو جاتا ہے اس ٹائم پر دیا جاتا ہے بٹ آپ کوئی بھی ٹیبلیٹ لینے سے پہلے آپ اپنے ڈوکٹر کی ایک بار کنسلز ضرور کریں آپ صرف ویڈیو میں دیکھ کے کوئی بھی ٹیبلیٹ اپنے آپ سے نہ لے اگر آپ یہ ٹیبلیٹ خود سے لیتے ہو تو اس کے جمعہ دار آپ خود رہو گے تو آپ اپنے ڈوکٹر سے ایک بار کنسلز ضرور کریں اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب